اچھا آج جو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نا یقین جانے اتنی مزے کتنی لا جواب ہونے والی ہے اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی بہت ہی مزے کے سنیکس ہونے والے ہیں السلام علیکم جی تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ہوفلی سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جناب آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے تو اس مزے دار سی ریسپی کو دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کی ریسپی ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہو تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپی کو کس طرح سے بنا کے تیار کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لے لینی ہے ایک دیکھ جی اس میں شامل کر لیا تھا میں نے ایک گلاس بھر کے پانی اچھا پانی آپ نے نہ سب سے پہلے اچھے سے بوائل کر لینا ہے تو جیسے ہی پانی میں اچھا سا بوائل آئے گا تو اس میں شامل کریں گے آدھے کپ کی جتنی یہاں پہ میں نے لے لیتی چنوں کی دال اور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے ایک یہاں پہ میں نے لے لیا تھا بڑے سائز کا آلو تو اس طرح سے آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیتی موٹھی بھر پالک یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا چکن تقریباً دو سو گرام کے آس پاس یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ شامل کر لیا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ بس یہاں پہ آپ نے کسی طرح کی کوئی میرچیں وغیرہ نہیں ڈالنی ہے بس یہاں پہ آپ نے ذرا سا کر لینا ہے اسے مکس اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے کور یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر لیا تھا بس کوشش کرنے آپ نے فلیم لو رکھنے ہیں لو فلیم پہ جب آپ اسے کور کریں گے بہت ہی ایزلی یہاں پہ دال جو ہے وہ گل جائے گی کوئی مشکل آپ کو نہیں ہونی کین جانے تنے مزے کتنے لا جواب سنیکس بن کے تیار ہوں گے جب آپ کھائیں گے بس کھاتے ہی رہ جائیں گے اور اگر تو آپ نے چینل پر فرس ٹرائم ویڈیٹ کر رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر نہ مت بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک انٹیسٹری سپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور ہاں اپنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ بس میں نے پانی جو تھا اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا دال وغیرہ کا جتنا بھی پانی تھا وہ میں نکال لیا تھا اچھے سے ڈرائی تو جیسے ہی یہاں پہ پانی اچھے سے ڈرائی ہوگا یہاں پہ باری آتی ہے میش کرنے کی اس طرح سے کوئی بھی میشر وغیرہ آپ نے لے لینے ہاتھوں کے مدد سے آپ نے اچھے سے میش کرنے اچھا یہاں پہ کوشش آپ نے کرنی ہے گرم گرم میش کرنے تاکہ ایزلی میش ہو جائے اور ساتھ ہی یہاں پہ شامل کر لیں گے کچھ مسالے تو بہت ہی بیسیک مسالے یہاں پہ میں نے لے لیے تھے تھوڑی سی یہاں پہ میں نے لے لیے تھی لال میرچ ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے نمک اچھا نمک کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے کیونکہ جب ہم نے بوائل کیا تھا تو اس پوائنٹ پہ بھی ہم نے تھوڑا سا نمک شامل کیا تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نمک لے لیا تھا ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے باریک ساکٹ کیا ہوا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ہرا دھنیا اور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تھوڑی سی یہاں پہ میں نے لی resipi کسی بھی airtight container وغیرہ میں آپ اسے store کریں تو خیر یہاں پہ میں نے کر لیا تھا اچھے سے مکس اچھا اس پارن پر بتا دی چلوں مسالے وغیرہ جو ہیں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ لوگ پسند ہو آپ اس میں شامل کریں تو یہاں پہ باریاتی ہے شیپ دینے کی اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کو اچھے سے اوائل سے گریز کر لینا ہے پھر آپ نے اس طرح سے بول بنا لینی ہے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لی لی تھی بریڈ تو بریڈ کے یہاں پہ اپنے کنارے جو ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں اور پانی میں آپ نے اس طرح سے ڈیپ کر لینے اور پانی یہاں پہ آپ نے اچھے سے نکال لینے تو بہت ہی ایزی وی میں یہاں پہ بن کے تیار ہو جائیں گے ماہ سناک تو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے تو ہلکی ہاتھوں آپ نے پریس کرنے یہاں پہ اس طرح سے آپ نے بولز ہی یہاں پہ یہ بنا کے تیار کر لینی ہے بس سیم اس طرح سے ساری بولز ہی میں نے بنا کے تیار کر لینے تو یہاں پہ باریاتی ہے کوٹنگ کی اس طرح سے آپ نے بریڈ کرمز لینا ہے بریڈ کرمز کی یہاں پہ آپ نے کوٹنگ اچھے سے کرنی ہے تو یہاں پہ باری آتی ہے فرائی کرنے کی اوائل میں نے یہاں پہ کر لیا تھا اچھے سے گرم تو اس طرح سے گرم گرم اوائل میں یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے فرائی تو یقین جانے بہت ہی قوک سے بن جانے والی ریسیپی ہے بس یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ٹوٹلی یہاں پہ فرائی کر لیا تھا بس آپ نے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہاں پہ آپ نے کل لینا ہے فرائی تو بھئی یہاں پہ باری آتی ہے سائٹ چین کرنے کی بس اسی طرح سے آپ نے الڑتے پلڑتے رہنا ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی آپ نے فرائی کر لینی ہے تو آپ جاتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے ایک دم کرسپی اور لا جواب قسم کے ہمارے سنیکس رہے ہیں وہ بن کے تیار ہیں تو میرے خیال سے اس مزیدار سی ریسپی کے لیے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا تو بنتا ہے تو جناب آلو کا استعمال تو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے چھلکے کا استعمال آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی السلام علیکم جی تو کیسے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کے چھلکے سے بننے والی ریسپی جی ہاں آلو کے چھلکے سے ہم بہت ہی مزیدار سی بہت ہی کمال کی ریسپی بنا کے تیار کریں گے اچھا آج نہ گھر میں میں بنا رہی تھی مٹر آلو کی سبزی تو میں نے سوچا کہ آلو کے چھلکے کیوں ضائع کروں بھئی ان کا بھی کوئی نہ کوئی استعمال ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لی تھے پانچ سے چھے آلو آلو آپ نے اچھے سے واش کر لینے ہیں اچھا آلو کے اوپر نہ کافی زیادہ مٹی ہوتے تو سب سے پہلے آپ نے مٹی اچھے سے اتار لینے ہیں اور اتار لینے کے بعد آپ نے آلو اچھے سے خوش کر لینے ہیں تاکہ ہاتھوں کا گندہ والا پانی جو ہے وہ نہ لگے تو خیر یہاں پہ آلو جو تھے میں نے اس طرح سے چھلکا وغیرہ جو تھا وہ اتار لیا تھا اور اگر تو آپ میرے چینل پر فرس ٹرائم وزر کر رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا تاکہ میری اسی طرح کی یونیک انٹس ریسپیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں اور ہاں آپ نے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو خیر یہاں پہ آلو جو تھے میں نے چھل لیے تھے چھلنے کے بعد یہاں پہ باری آتی ہے اچھا یہاں پہ چھلکہ اتارنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے والے چھلکے ہوں گے وہ آپ نے سیپریٹ کر لینا تو خیر یہاں پہ میں نے سارے چھلکے جو تھے وہ سیپریٹ کر لیے تھے اچھا یہاں پہ بتاتے چلوں سبزیاں تو ہماری لئے فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن سبزیوں کا اگر چھلکہ بھی ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ ڈبل فائدہ مند ہوتی ہیں تو آپ اس طرح مطلب چھلکہ ضرور استعمال کیا کریں کوئی بھی مطلب سبزی ہو تو ساتھ ہی یہاں پہ باری آتے ہیں سپائسیز کی سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے لے لی تھی لال مرچ ون ٹی سپون ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے ون ٹی سپون ہلدی اور اس کے ساتھ اس میں میں نے شامل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون زیرہ تو سابج زیرہ یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کون سٹارچ تو ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا یہ اس میں شامل کر لینے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا چاولوں کا آٹا یہ آپ نے شامل کر لینے اچھا چاولوں کے آٹے سے ہمارے سنیکس اتنے مزے کہ اتنے کرسپی اور قرارے بن کے تیار ہوں گے اچھا نورملی اگر آپ گھر میں چپس وغیر ابھی بنائیں تو میرے خیال سے چاولوں کا آٹا آپ نے مستر ایڈ کرنے سے یقین جانتی نہیں مزے کتنی کرسپی چپس بن کے تیار ہوتی کہ آپ جب کھائیں گے تو بس کھاتے ہی رہ جائیں گے تو یہاں پہ باریاتیں مکسنگ کی اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں تک کہ ایک ایک چھلکا جو ہے وہ ٹوٹلی یہاں پہ کونٹ سٹارٹ سے جو ہے وہ کور ہو جانا چاہیے اور ریسنڈی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اتنی مزے کتنی لا جواب آئس کریم کی سٹوبری آئس کریم کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا جس کسی نے نہیں دیکھا آپ پشتائیں گے بہت ہی مزے کی آئس کریم ہے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اچھے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں چھلکوں کی کوٹنگ جو تھی میں نے اچھے سے کر لی تھی مطلب اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کے مطلب سے مسل مسل کے یہاں پہ آپ نے کوٹ کرنے کے ایک ایک چھلکہ ٹوٹلی کور ہو جانا چاہیے تو خیر یہاں پہ اوئل جاتا میں نے گرم کر لیا تھا سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنے ہے اوئل آپ نے چیک کر لینا ہے ٹمپریچر اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ کو نظر آ رہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اپنے سارے سنیکس اس طرح سے آپ نے سارے ایڈ کر لینا ہے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے اس پیچلا چلاتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے یہاں پہ کر لینا ہے فرائی یقین جانے یہ بہت ہی مزے کے بہت ہی کرسپی سنیکس بن کے تیار ہوتے ہیں ایک بار میرے کہنے پہ آپ ضرور بنائے گا انشاءاللہ بچے ہوں یا بڑے سارے بہت ہی زیادہ شوک سے کھائیں گے تو ٹوٹل یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے کر لیا تھا فرائی تو آپ ضرورت ہی ہمارے بہت ہی مزے کے یہاں پہ کرسپی سنیکس بن کے تیار ہیں تو یہاں پہ باری آتی ہے ڈیش آؤٹ کرنے کی جانے یہ ایسے مزے کے کرسپی کرا دیں زیادہ بن کے تیار ہوتے ہیں کہ آپ چب یہ بنا کے سائیں گے آپ جو چپ سے وہ کھانا بھی ہو جائیں انہیں مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو کھا کر آتے ہیں کہ کتنے مزے کے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا